اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ کی ساتھ فیچرز بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں میں نے پہلے ہی گوگل ٹرانسلیٹ پر فل ریویو ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ ساتھ فیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں پہلا فیچر یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ورڈ آپ ریڈنگ کرتے وقت آپ کو مشکل آئے تو آپ کو ڈشنری یا گوگل ٹرانسلیٹ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ورڈ کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں گوگل میں کارٹیکل سرچ کرتا ہوں اور اگر ریڈنگ کرتے وقت کوئی بھی ورڈ مجھے مشکل لگے جس کی میننگ مجھے نہیں آتی ہو تو آپ کو ڈشنری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھیں جو ورڈ مجھے مشکل لگے گا میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور وہ آٹومیٹکلی گوگل ٹرانسلیٹ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا مگر روز سے پہلے آپ کو چھوٹی سی سیٹنگ کرنے پڑے گی گوگل ٹرانسلیٹ میں وہاں پر آپ کو تھوڑی سی سیٹنگ کرنے پڑے گی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ سیٹنگ کر کے پھر آسانی سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے گل ٹرانسلیٹ میں جا کر آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپر آپ نے تری ڈوٹس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اوپر آپ کو ٹیپ ٹرانسلیٹ دکھائے دیرے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور نیچے بٹن کو آپ نے انیبل کر دینا ہے یہ چھوٹی سی سٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آرٹیکل ریڈ کرنا ہے اسے ریڈ کرتے وقت جو لفظ آپ کو مشکل لگے آپ اسے آسانی سے کوپی کر کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ اس آرٹیکل میں جو لفظ مجھے مشکل لگے گا میں اس کو کوپی کروں گا اور اس کے بعد کوپی پر کلک کروں گا اور اوپر جو آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ کا آئیکن دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور آٹومیٹکلی آپ کے پاس وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا آپ کو یہاں پر خود ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا آپ اپنی پسنٹ کا لینگویج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس لینگویج میں آپ نے اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جو زبان آپ کو چاہیے وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینی ہے اور آپ کے پاس وہ لفظ اس لینگویج میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا انگلہ فیچر ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کس طرح گوگل ٹرانسلیٹ سے ڈشنری کا کام لینا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ کر دینا ہے اور یہاں گوگل ٹرانسلیٹ کو آپ نے اوپن کر دینا ہے آپ ڈالیں گے اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اس سے آپ کو میں ڈشنری کا کام لے کے دکھاتا ہوں یہاں پر کوئی بھی ورڈ میں ڈال دیتا ہوں جس طرح کے ہیرو میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں ایرو کے نشان پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہیرو کا میننگ بھی بتا دیا جاتا ہے جو آپ کا لینگویج ہے وہ یہاں آپ سیلیکٹ کر لے کہ آپ کو کس لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور آپ کو کس لینگویج سے اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر لینگویج سیٹ کر دیتا ہوں یہ میں اردو کر دیتا ہوں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہیرو کی ڈیفینیشن بھی آگئی کہ ہیرو کیا ہے اور یہاں پر پوری اس کی ڈیفینیشنز ہے سینننمز ہے اور اس کی میننگز ہے ناؤن ہے کیا ہے پوری ڈیٹیل آگئی تو آپ اس گوگل ٹرانسلیٹ سے ایڈشنری کا کام بھی لے سکتے ہیں تیسرا میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ یہاں جو کیمرہ آپ کو دکھائے دیا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں نیچے انسٹنٹ لکھا ہے یہ انسٹنٹ کس لئے یوز ہوتا ہے یہ جب بھی آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی اور علاقے میں ٹور کے لئے اور وہاں پر کوئی سائن بورڈ ہوتا ہے تو آپ اس سائن بورڈ کے سامنے اس طرح جو ہے اس کو رکھیں گے اور وہ سائن بورڈ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا آپ کو راستہ بتا دے گا دوسرا فیچر اس میں یہاں جو ہے وہ سکن ہے سکن کس لئے یوز ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہے یا آپ نوٹز بنانا چاہتے ہیں تو آپ آسائنی سے اس نوٹ کو اوپن کر دے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سکن پر کلک کر دیں اور اس پیج پر لا کر یہ سکن کلک کریں تو آپ کے پاس وہ سکن ہو جائے گا اور آپ کو خود سے ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں آپ یہاں ایزیلی سیلیکٹ آل پر کلک کر دیں اور سارا کا سارا ٹیکسٹ آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا کوپی ہو جائے گا اور اس کی میننگ بھی نکل جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا آرٹیکل پورا کا پورا فائل آپ جو ہے اٹومیٹکلی اپنے ڈیجٹس میں لا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو کوپی کریں اور کہیں پر بھی پیسٹ کر دیں ویٹس ایپ میں پیسٹ کر دیں ایم ایس آفیس میں پیسٹ کر دیں اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی پرنٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کو بھی آپ یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں اور پیسٹ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اس کے بعد جو لاسٹ فیچر ہے کیمرے میں آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ کے پاس ایمپورٹ ہے ایمپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی تصویر اس کا ٹیکس اس سے کوپی بھی کر سکتے ہیں اور ایمیج کے اوپر جو ٹیکس لکھا ہوا تھے آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کہ میں بھی ایک ایمیج کو ایمپورٹ کروں گا دیکھیں میں نے ایمپورٹ پر کلک کر دیا اور میں نے ایک پکچر کو جو ہے ایمپورٹ کر دیا یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیش میں ہے اور یہ انگلیش جو ہے میں چینج کر دوں گا اردو میں یہاں سے میں سیلیکٹ آل پر کلک کر دوں گا اور یہاں سے اوپر ایرو پر کلک کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایمیج پر جو ٹیکس لکھا ہوا تھا وہ میرے پریفرڈ لینگویج میں چینج ہو گیا آپ کسی بھی لینگویج میں اس ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں اور اپنے دوست کو سینڈ کر سکتے ہیں فیس بک انسٹاگرام پر پوسٹ کر سکتے ہیں پویٹری یا کوئی بھی چیز اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس فیچر ہے وہ آپ یہ فیچر ہے کہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ کو اوف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اوف لائن کس طرح یوز کرنا ہے آپ نے یہاں اوپر تری ڈوٹس پر کلک کر دینا ہے یہاں نیچے آپ کو آف لائن ٹرانسلیشن دکھائی دیرہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں آپ کو بہت ساری لینگویج دکھائی دیرہی اگر آپ نے کہی جانا ہے اور وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو آپ پہلے سے ہی وہی لینگویج ڈاؤنلوڈ کر دیں یہاں سے اور جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد آپ بغیر انٹرنیٹ کے اسے جو ہے یوز کر سکتے ہیں جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کہیں پر بھی آپ اس کو یوز کر لیں اس کے بعد جو لاسٹ فیچر ہے ہمارے پاس یہاں پر جو کچھ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جب دوبارہ اس کی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فر اگزامپل آپ نے کسی سے کچھ پوچھا اس نے انگلش میں بتا دیا اگر اپنے گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا اور آپ دوبارہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اسی سنٹینس یا اسی پتہ کی ضرورت ہے ایڈریس کی ضرورت ہے تو آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں بس آپ اپنی ہسٹری جو نیچے یہاں پر ہوتی ہے آپ نے اس کو سیف کرنا ہے کس طرح سیف کرنا ہے آپ نے یہاں سٹار پر کلک کر دینا ہے اور یہ سٹار آپ کے پاس یلو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بیک ہو جانا ہے یہاں اوپر آپ نے تری ڈوٹس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ کے پاس جو یہ فریز بک ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ نے سٹار پر کلک کیا تھا وہ یہاں پر آپ کی ہسٹری جو ہے وہ سیف ہو گئی ہے آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اسی کو اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسنے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ